دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں جس سمیں کسان آندولن زبردست طریقے سے چل رہا ہے اور کسان دلی کی طرف لگاتار کچھ کر رہے اور بھاری سنکھا میں اور کیول پنجاب سے ہریانے سے ہی نہیں ہیں راجستان سے بھی ہیں مدھے پردیس سے بھی ہیں اتر پردیس سے بھی کسان آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ پورے دیش میں کسان آندولن کھڑا ہو رہا ہے لگاتار کسان اپنی آواز اٹھا رہے ہیں اس سمیں میں کیونکہ یہ زبردست طریقے سے آج گونج رہی ہے اور پوری دنیا میں اس کی چرچاب ہو رہی ہے اس سمیں یہ ایک نیا شگوپہ چھوڑ کے کی ون نیشن ون الیکشن مردان منتری جی اس مدھے سے لوگوں کا دھیان ہٹانا چاہتے ہیں کیونکہ کسانوں والے بل پر موڈی جی اور موڈی سرکار پوری طرح سے گھر چکی ہے پوری طرح سے ایک کٹ گھرے میں آ کر کھڑی ہو گئی ہے کسان بھی سوال پوچھ رہے ہیں مزدور بھی سوال پوچھ رہے ہیں نوجوان بھی سوال پوچھ رہے ہیں فوجی بھی سوال پوچھ رہے ہیں ہر کوئی سرکار سے سوال پوچھ رہا ہے اور ایسے میں ون نیشن ون الیکشن کا جو شگوپہ چھوڑا ہے یہ ایک تو وہ ہے کہ اس دھیان کو بھٹکانے کے لیے دوترا یہ پہلے بھی انہوں نے کیا تھا اور میں بانتا ہوں کہ یہ اپنے ایجنڈے کے تحت کبھی بھی بیجر بی والے آرہ سس والے اپنے ایجنڈے سے ہٹتے نہیں ہیں یہ دیش کے لوگوں کو سوچ رہا ہے ہم نے کلی EVM کے وشے میں جو آندولن کیا بھی گیا حالانکہ جو ہماری پرمیشن کینسل کر دی گئی تو ہم نے کم ساتھی ہی وہاں پر ہم پہنچے کیونکہ ہم نے فیس بک پر لائیو کر کے بتا دیا کہ بھئی آندولن کی پرمیشن نہیں ہے ساری پرمیشن نے سبھی لوگوں کی کینسل کر دی گئی تو اس لیے ساتھی جو باہر سے آرہے ہیں وہ پریشانہ ہوں پر جو ساتھی بھی آگے ہم لوگ وہاں گئے ہم نے اپنی بات میڈیا کے سامنے رکھی اور بتایا تو میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں EVM کے وشے میں جس طرح کی یہ ساری چیزیں چلے اور ہم لوگ آندولن لگاتار کر رہے ہیں ہر وقتی کو سوچنا پڑے گا سامنے آنا پڑے گا اگر EVM کے آندولن کو پورے دیش میں زبردست طریقے سے نہیں پھیلایا گیا اور سب طرف سے لوگ نہیں کھڑے ہوئے تو یہ ون نیشن اور ون الیکشن والی جو تھیوری ہے یہ بھی ہو جائے گی اور موڈی جی آگے یہ بھی کہہ رہے کہ سب کچھ ڈیزٹلائز کریں گے یعنی سب کچھ سب جو بھی کچھ ہوگا وہ انٹرنیٹ سے ہی ہوگا فون پہ ہی ہوگا مشینوں کے مادیم سے ہی ہوگا اور پیپر وغیرہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا انہوں نے اپنا رکھا ہے اس کو یہ جاری رکھنا چاہتے اور کسی بھی قیمت پر اس ڈیزٹلائزیشن کے آڑ میں اس کو برقرار رکھنا چاہتے اس کو ایک اور لبادہ پہنانا چاہتے ہیں اور اسی لئے میں بار بار آپ لوگوں کو چتا رہا ہوں کہ ایوی ایم کے اقلاف سب لوگ کھڑے ہو ایوی ایم کو ہٹانا پہلی پراتمکتہ ہونی چیئے جتنے بھی مدھے ہیں سارے مدھے میں اپنے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ایوی ایم کو ہٹانا ایوی ایم کو بند کرنا ویوی پیٹ کو بند کرنا موڈی سرکار کو استعمال دینا اور یہ جو ہے لوگ سوا کو بھنگ کرنا اور بیلٹ پیپر کے مادم سے دوبارہ لوگ سوا چناپ کرانا ہمارا سب کا پورے دیش کا پہلا ایجنڈا ہونا چاہیے اگر اس پر ہم اکھٹے نہیں ہوئے اور اس پر ہم آگے بل کر نہیں آئے تو جو موڈی جی کہہ رہے ہیں نا ڈیزٹلائیجیشن ون نیشن ون الیکشن حالانکہ یہ پاگلپن کے علاوہ کچھ نہیں ہے جو ویکتی کانسٹیٹویشن کی شپت لیتا ہے پردان منتری بننے پر اور جو ویکتی پردان جب پردان منتری بن جاتا ہے اور آتا ہے جس سمیں سنسد میں وہ ویکتی سنسد کی سینیوں پر ماتھا ٹھیکتا ہے وہی ویکتی کتنی بے شرمی کے ساتھ میں سمویدھان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور سمویدھان میں جو ہمارے ہاں کا سٹرکچر ہے وہ فیڈرال یعنی سنگیہ ڈھاچہ ہے ہمارے دیش کا اس میں سنسد ہے تو اس کے علاوہ ساتھ ساتھ میں ویدھان سبائی بھی ہیں اب ویدھان سبائی کا جیسے آپ کو میں بہت تاجہ اُدھانڈ دیتا ہوں ابھی بیہار کا چناب ہوا ہے ویدھان سبائی کا اور اب یہ چناب ہونا ہے پانس سال بعد کیا آپ چاہوگے کہ جب لوگ سبائی چناب ہو تو اسی کے ساتھ میں چناب کرے دیے جائے تو ویدھان سبائی کا پانس سال کا سترکہ سے ہوگا جبکہ ایک بار جو چناب ہوتا ہے ویدھان سبائی کا وہ پانس سال کے لیے ہوتا ہے لوگ سبائی کا وہ بھی پانس سال کے لیے ہوتا ہے تو آپ پورے سمویدھان کو پورے سنگیہ ڈھاچے کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور شاہد آپ کی نیت اسی لیے لوگشاہ سمجھ نہیں پارے پر آپ کی نیت میں کتنی گندگی بھری ہے وہ اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے one nation one tax کر کے جی ایسٹی لاغو کیا اور آدھ اس کے بعد میں یہ ہوا کہ جو اسٹیٹ کا پیسہ تھا جو راجیوں کا پیسہ تھا جی ایسٹی کے مادن سے جو کلیکشن ہوا وہ آپ نے ہڑپ کر لیا وہ راجیوں کو اس مہاماری کے دوران جس سے میں ان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ راجی کا ان کا حق ان کا پیسہ بھی سرکار نے دیا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر طرح سے چاہتے ہیں کہ سب کچھ کندر پر نربا ہو جائے راجی بھی کندر پر نربا ہو جائے اور راجیوں میں بھی چناند جو ہوں وہ کے بعد لوگ سبا کی سمجھ ہو جو بلکل گیر سمویدھانک ہے گیر کانونی ہے اور اس دیش کو برباد کرنے کا ایک بھیانک شڑینت رہے اس لئے میں آپ سب کو کہتا ہوں اس کو سمجھیں موڈی جی کی چال کو سمجھیں یہ موڈی جی وہی ہے جو اپنے کو چائے بیچنے والا کہہ کر اپنے آپ کو پچھلے سماج کا کہہ کر لوگوں کی آنکھ میں دھل جھوک کر لوگوں کو جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کر کر اور ایک جھوٹ کا آڈم بر کھڑا کر کے پردھان سیوک کہا پھر چوکی دار کہا اور پردھان سیوک اور چوکی دار بن کے چھپن انچ کا سینہ دکھا کر اس دیش کو پوری طرح سے تبھا کر دیا ایسے ویکتی سے سابدھان رہنا اور ایسے ویکتی کو ستہ سے بے تھکر کرنا اور اس کے لیے ایوی ایم کے مادن سے جو چناب ہوتا ہے اسے ختم کروانا اس آندولوں کو کھڑا کرنا ایوی ایم بند ہو یہ بہت ضروری ہے یہ سب کو سمجھنا ضروری ہے انتہ یہ پردھان سیوک جس طرح سے بھی چالبازیاں چلتے ہیں یہ پردھان سیوک یہ دیش کو برباد کر ہی دیا ہے آگے آنے والے سمیمہ آپ کو کوئی ادھکار رہے گا نہیں اور ایوی ایم پرماننٹ ہو جائے گی پکی ہو جائے گی اور پھر ان کی بے ایمانی کو آپ کسی آلت میں روک نہیں پائیں گے اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے سر یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری طریقے سے ڈیجیٹرلائیشن کیا جائے گا پیپر لیس کام کیا جائے گا تو اسے در سر یہی لگ رہا ہے کہ ایوی ایم تو نہیں بند ہو لے مارے نہیں دیکھیں ایوی ایم تو بند ہوگا میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایوی ایم بند ہوگا ضرور بند ہوگا اس دیش میں ایوی ایم بند نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا بے شک چاہے چھپن ایچ کا سینہ ہو لیکن ہمارا سینہ بھی اتنا مجبوط ہے کہ ہم بھی دکھا دیں گے چھپن ایچ کا نہیں تمہارا چھپن میلی میٹر کا بھی نہیں ہے اور یہ جو تم چال باجیاں سمجھ چل لے ہو ہم جنتا کو اس دیش کے جنتا کو تمہاری چال باجیاں بتا دیں گے تم ڈیزیٹلائیزیشن کی بات کرتا ہو ابے تمہارا فون تو ڈھنگ سے چلتا نہیں تمہارا نیٹورک تو ڈھنگ سے چلتا نہیں شری لنکا بھی نیٹورک میں انٹرنیٹ میں تم سے آگے ہے بنگلہ دیش تم سے کہیں آگے ہے اور تم ڈیزیٹلائیزیشن کی بات کرو شرم کرو جنا دھیان ہے جب پچھلے سال 2019 میں پولواما ہوا تھا پولواما کانڈ کے دوران یہ ہی بتایا گیا تھا پردان مطری کی طرف سے یہ ہی کہا گیا تھا کہ دیر سے سوچنا ملی کیوں کیونکہ وہاں پہ فون کام نہیں کر رہا تھا وہاں پہ جو کنیکشن تھا وہ کام نہیں کر رہا تھا اب پہلے اپنا کنیکشن ٹھیک کر لو پہلے اسے ٹھیک کر لو آپ کے جو نیٹورک ہے کہیں کمرے میں نیچے چلے جاؤ تہکانے میں تو کہیں آپ کا نیٹورک نہیں آتا پہلے اس کو ٹھیک کرو اور اس کے بعد میں ڈیزیڈلائیڈیشن کی بات کرو لیکن اس سب کے باوزود بھی تمہارے جو باپ ہیں تم سے جو بڑے بڑے دیش ہیں طاقتور دیش ہیں ہر چیز میں وہ تم سے زیادہ ڈیزیڈلائیز ہیں لیکن الیکشن وہ بھی اپنے ہاں بیلٹ پیپر سے کراتے ہیں بے شرمو شرمانی چیئے تمہیں کہ یہاں پہ جو چناب ہوں اسے بیلٹ پیپر سے کراؤ اور تمہیں کرانا ہی ہوگا ایک دن اس دیش کی جنتہ جنا اندولون کے مادھان سے سڑک پر آ کر تمہیں بتا دے گی تمہیں مجبور ہو کر تمہیں یہ کرنا پڑے گا سمیدھار میں شنشو دن کر کے ریپرزینٹیشن آل پیپر سے ایکٹ 1961 میں شنشو دن کر کے ایوییم کو ہٹا کے بیلٹ پیپر لانے ہی پڑے گا تم ڈیزیڈلائیز کرنا چاہتے ہو کرو کوئی روک نہیں رہا لیکن الیکشن ہی ہیں دیکھئے جو پرمیشن انہوں نے ہماری کینسل کری وہ پرمیشن کا جو کاران ہے بہت سیدھا سا ایک آپ دیکھ بھی نہیں ہوں گے نیوز میں دیکھ رہے ہیں کسانوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اس لیے روک رہے ہیں کیونکہ دلی میں کورونا ہے لیکن بات یہ کہ کورونا کی آڑ میں ہی یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں کورونا کی آڑ میں ہی انہوں نے دیش کو پوری طرح سے برباد کر دیا ہے ان کو یہ جرائی سوال کا جواب دے دیں گے کورونا جس سمیں دیش میں کیول پانسو سنکرمی تھے کورونا سے اس سمیں تم نے دیش کو پورا بند کر دیا دو مہینے تک پوری طرح سے دو تین مہینے تک پورا لکڈاؤن کر کر رکھا بند کر کر رکھا دوسری بات اگر یہ کورونا تھا یہ کورونا ہے تو اسی کورونا میں اب تمہارے ہی جو آنکڑے آ رہے ہیں وہ میرے آنکڑے نہیں ہیں سرکار کے آنکڑے ہیں روج ٹی وی پر شام کو دیکھو آپ کہ اس سمیں تقریباً پہتالیس ہزار جو سنکرمڑ کے کیس ہے کورونا سنکرمڑ کے وہ ہر دن کے آ رہے ہیں اور لگ بگ پانس سو ساڑھے پانس سو چھ سو کے آس پاس موت ہو رہی ہیں ہر دن اس سمیں آپ کورونا کی بات کر رہے ہیں لیکن جس سمیں ایک ہزار ڈیڑھ ہزار جو سنکرمڑ جو سنکرمڑ سے موت کا آنکڑا تھا کورونا سے اور لگ بگ ایک لاکھ لوگ سنکرمڑ پرتی دن ہو رہے تھے اسی بی جے پی سرکار نے بیہار میں چناب کر آیا تب کورونا کہاں گیا تو وہاں بھار میں کہاں گیا تو کورونا اس سمیں اور بیہار جیتنے کے بعد جس طرح سے اسی دلی میں اسی دلی کی بات کرو بہار کی نہیں اسی دلی میں موڈی جی نے اور گرہ منتری جی نے اور ان کے جو راشتی ادھیکچے جی پی نڈا یہ سارے کے سارے تھے بی جی پی کے جو کیندریہ کاریالہ ہے اس کیندریہ کاریالہ پر دیندیال اپادیاں مارک پر جو ہے دلی میں اتنی زبردست طریقے سے بھیڑ اور اس میں جو انہوں نے اس کا جشن بنایا پردھان منتری کی محجود کی مطا تب کورونا کہاں گیا تب ہر میں کہاں گیا تب کورونا تب گرہ منتری بھی تھے تب ان کے جو راشتی ادھیکش بھی تھے تب کورونا نہیں تھا آدمی کا اوپر آدمی چلھا ہوا تھا یہ ستی تھی تب کورونا نہیں تھا آج کورونا ہے کسان آ رہے ہیں آج کورونا ہے جب مزدور آندولن کر رہے ہیں آج کورونا ہے جب ہم جیسے لوگ اس دیش میں ایویم کو اکھاڑ پھیکنا والے لوگ ایویم کے گروہ میں آندولن کر رہے ہیں تب کورونا ہے اور ان کا کورونا تب بھی نہیں تھا جب انہوں نے جا کے وہاں پہ ایوڈیاں میں جا کے شران نیاز کیا تھا تب کرونا نہیں تھا تو اسی سے سمجھ میں آتی ہے کہ شریمان پردھان سیوک مہدے چوکیدار مہدے ان کو جب اپنے لیے کچھ بھی کرنا ہو یا جب دیش کو برباد کرنے کا کوئی کام کرنا ہو جب کوئی بھی یوزنا ان کی لاغو کرنی ہو انہیں کوئی بھی انہیں وہ کرنا ہو پردھرشن کرنا ہو تب ان کے لیے کرونا نہیں ہے اور جب کسان آئے اندولن کرنا ہے تو کرونا ہے مزدور آئے تو کرونا ہے ہم لوگ ایوی ایم کے ورود میں اندولن کریں سرکار کی سبھی نیتیوں کے ورود میں اندولن کریں تو کرونا ہے فوجی اندولن کریں تو کرونا ہے چھاتا اندولن کریں تو کرونا ہے یہ کیول ایک ڈھانگ ہے ہماری بھی پرمیشن اس کرونا کا بہانہ لے کر کینسل کی گئی تھی پر کیونکہ سب کی کی گئی تو اس لئے ہم نے پرشاسن سے کیا لڑنا پولیس پرشاسن سے کیا لڑنا پولیس پرشاسن کو جیسے آدھش ہوں گے ویسے ہی وہ سب کرے گا اس سب کے باوزود بھی ہم لوگ کل گئے اپنی بات میڈیا کو ہم نے رکھی میڈیا کے سامنے اپنی بات کہی اور اپنا جو سندیش تھا وہ سبھی لوگوں تک پہنچا اور میں آپ کے مادہم سے جو بھی پورے دیش میں جو ہم سے لوگ چڑھ چکے ہیں اس ای وی ایم کے آن در ان کو لگاتا مجبود بنا رہے ہیں ان سب کا دل سے دھنواد دیتا ہوں موڈی جی کولونا کو ہتیار کے روپ میں استعمال کر رہے ہیں ہنڈی پرسنٹ اس میں تو شک ہی نہیں ہے موڈی جی نے اپنے آپ ہی کہا تھا ہم سمجھے نہیں موڈی جی نے کہا نا کہ جو آپ دامیں افسر تو آپ دامیں افسر انہوں نے بڑے بڑے تلاسہ ایک تو رشوت لینے کا ایک ڈھنگ بنا لیا جسے آپ کہتے ہیں پی ایم کیئر فنڈ جسمت ترہ ترہ سے پیسے آ رہے ہیں پی ایم کیئر فنڈ آپ دامیں افسر اور جو بھی کام کرنا ہو جیسے کسان ویروڈی جو بل پاس ہوئے آپ دامیں افسر جیسے مزدور شمکوں کے ویروڈ میں کانون پاس ہوئے آپ دامیں افسر اور جتنے بھی ساری چیزیں ہیں وہ سب آپ دامیں افسر ہی تو ہیں تو نینوں نے اس کورونا کو بڑے دربھاگی کی بات ایک مہاماری ہے اس مہاماری سے دیش کو بچانا تھا کارگر طریقے سے اس پر روپ تھام لگانی تھی لوگوں کی سرکشہ کرنی تھی اور چکسہ سبدا گریب سے گریب ویکتی تک پہنچانی تھی پر افسر وہ تو کچھ کیا نہیں لیکن اس آبدہ کی سمیں کو افسر کے روپ میں استعمال کر کے ہتھیار کے روپ میں موڈی جی نے استعمال کیا اور وہ بھی دیش کے آندولن کو روکنے کے لیے سی اے این آر سی کے آندولن کو ختم کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا گیا یہ جو آبدہ میں افسر ہے یہ کورونا اور کسانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ سارا سب کچھ سب آندولن کو جو جنا آندولن ہیں اسی آپ اسی کو روکنے کے لیے اس کورونا کا فائدہ لیا جا رہا ہے جیسے بینکوں کا جو بینک جو بڑے بڑے بینک تھے ان کو مرجی کرنے کیا گیا دونوں کو ملایا گیا یہ آبدہ میں افسر یہ اسی کورونا کی سنکٹ کی سمیں ہوا ہے یہ ساری چیزیں موڈی جی نے اس کا گلت استعمال کیا ہے دیش کو برباد کرنے کے لیے اور موڈی جی کی نیتیوں کے ورود میں جو آندولن کھڑے ہو رہے ہیں ان کو روکنے